اسلام علیکم میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فن آر آر سی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اس طرح میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آدربائی جان میں ہوں باقو میں ہوں اور یہاں ہم نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے میں گنزہ اور امی یہاں پہ پچھلے بارہ دن سے رہ رہے ہیں اسی اپارٹمنٹ میں تو آج میں آپ کو اپنی اپارٹمنٹ کی روٹین بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کس ٹائم اٹھتے ہیں کیا معاملات اٹھتو میں گیا ہوں باقی کچن کی روٹین اور کیا پورا دن ہم کرتے رہتے ہیں وہ سب آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ سو بھی ہم گئے تھے گروسری کرنے گروسری تو ہم نے کر لی ہے اور کچھ ڈرنکس لیا ہے بریڈ لیا ہے دودھ لیا ہے کچھ سبزیاں بھی لیا ہے ٹیماتر لیا ہے مرچے لیا ہے اور دھنیا بھی لیا ہے اگر یہاں پہ کوئی آتا ہے اگر اس نے دھائی کھانی ہے تو یہ والی دہی لیا ہے یہ والی دہی ہیں سب سے خیل ہے ٹھیک ہے اس کے شکل دیکھ لو اس کے بعد آج میں ایک ہوئی ایک نمی چیز لے کیا ہے نمی 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 نہیں یہ پتا نہیں کیا ہے اب اس کو پین میں ڈالیں گے تو پتا چلے گا کیا چیز ہے یہ جو ریڈی میٹھ فود ہوتا ہے کھانا اور انگور بھی لائیں انگور انگور بڑے مزے ہیں یہاں کے اور ٹیماتر بھی یہاں بھی پڑے ہیں محول بگڑا ہوا ہے اور یہ برینڈ اور روٹی بھی لائیں بنانا بھی لائیں اور یہ اس کا باکس ہے ساڑھے تین بچ چکے ہیں اور ابھی تک ہمارا ناشتہ نیوہ لیٹ اٹھے تھے اور یہ ہے اس کے اندر کباب تاش کباب اب بتنی کیسی ہوگی انڈین ہے نا یہ کیا لکھی ہوئے انڈینیزین یا کچھ اس طرح کی لگی یہ پھر پڑ کے آپ کو بتائیں گے کہاں کی ہے اس کو اپن کرتے ہیں اس کے مرے دبا نکلا اللہ خیر کرے لگ تو پاکستانی رایا توڑا شوار بے والا سالن لگ رہے نہیں نہیں کھایا جائے گا مجھے پہلے یہی شاکتا کہ کھایا ہی نہ جائے تو کیا بنے گا کھایا جائے گا کھایا جائے گا امید تو ہے مسالے کی کا چیز ہے مسالے کی کا چیز ہے بس وہ گرم کر کے تھوڑا سا پکانا ہے اس کو میں اس کو تھوڑا سا چکھ لوں دیکھوں کہ مسالے بغیرہ کم تو نہیں ہے اگر کم ہو تو پھر اپنے بھی ٹال لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسالے کی کھایا جائے گا اور ہم میں آپ کو ابھی اپنے مسالے دکھاتا ہوں جو ہم پاکستان سے لے کے آئے ہیں ہل دی پوڑر رے سورک مرچا رے کالیاں مرچا رے نمک رے کالا نمک رے گرم مسالہ رے دیلی نیہاری چار مسالہ دیلی نیہاری بریانی چار گوشت چار مرکڑائی لیسن کا پوڑر سکہ دودھ رے پتیاں رے ماملات رے بس گرم ہے نینچے کپڑا بچھاؤ اور وہیں پہ بیٹھ کے ساتھیں سالن جو ہمارا گرم ہو چکا میں نے اوپر رکھی تھی تھنڈی ہونے والی بڑی رکھی تھی سالن ہمارا گرم ہو چکا ہے کنزا ٹیمارٹر کاٹ رہی ہے چلو ٹھیک اگر ہے تو اور میں چکن بھی لائے ہوں اب اس کے بات پھر ہم نے چکن کڑھائی بنانی ہے اس کا رائتہ بنا لیتے ہیں یہ فریش والی بنا لیتے ہیں وہ سالن میں ڈال لیں گے یہ دیکھو چک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ کام ہے پھر یہ وہ کنزا نے ابھی نکال لی ہوگی پہلے والی نکال لی ہے ٹھیک ہے یہ والی رکھتو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے مزے کی دہی ہوتی ہے چمچ کھلا رہے ہیں چمچ پہ کھلا رہے ہیں پہلے اپنے نکال لی ساری ہمیں روٹی کھولیں روٹی بھی دیکھ لیں آپ یہاں کی یہ جی روٹی ہے ہمیں اس کو کھرے تwwں ہیixí »,ھا Week یہpad بڑے آجو آجو ہے ، آجو ہے ، Peyzer ہم جھے کرتے ہیں ہی جو ہم لے کرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں وہ ہے علو ہے کیا کہتے ہیں ڈال ع ، غیر آئیل کے پکڑے آ رہے ہیں شاہر میں سے بہتر ہے مزا ہمیں اپنی دیسی چیزوں کا یہ اور یہ ہیں یہاں کی اور مشہور مرچیں جنہوں نے جب سے اس نے لی ہیں روزانہ جو چیز ہم مرضی کھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ مرچیں ضرور کھاتے ہیں واہ 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 ایک ڈبہ ہم نے مکا دیا یہ ختم کر دیا اب یہ دوسرا لو بیا گرم کرنے لگا سو گیا تھا میں کھانا کھا لیا کھانا کھاتے ہوئے یاد ہی نہیں کرایا میں نے کلپ بھی نہیں لیا چلو کل والا بھی ڈال کے بیچ میں کمپلیٹ کر دیں گے سو گیا تھا اپارٹمنٹ جس ہی کمپلیٹک جس ہی کھانا میں نے کل لیا نہیں کیا تھا چونکہ میرے بنایا ہے سو ابھی اٹھا ہوں تھوڑے در پہلے ناشتہ کی ہے جو کل کھانا بنائے تھا چکنگڑھائی بنائی تھی اسی سے ناشتہ کی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں تنیچے یہ کچھرا پھینک اور اس کے بعد بیرڈ بنوانی ہے کافی بڑی ہوئی ہوئی ہے تو فرسٹ ہم یہ بھی کچھرا جو ہے وہ میں نے پھینک دیا یہاں پہ ہر اپارٹمنٹ کے باہر یعنی بیلڈنگ کے باہر اس طرح کی باسکٹس پڑی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھرا ڈال دیا جاتے سب سے اچھی بات یہاں کی جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الگ سے ایک انہوں نے باکس بنائے ہوئے کھانے پینے کا جو سمان ہوتا ہے کوئی فروٹ کوئی پھل کوئی سالن یا کوئی بریڈ وغیرہ وہ اس میں ڈالنی ہیں باقی یہ ان باسکٹس میں ڈالنے ہیں کافی حسین دن ہے آج روشن روشن دن ہے ایک باربر شاپ ادھر ہے کہیں پہ کر کے تو میں اس دن جاتے میں اسے پوچھا تھا کہ بھئی کیا حساب کتاب ہے تو ابھی جا کے اسے دوبارہ پوچھتے ہیں فیس بک سے ایک پکچر میں نے اپنی پروفائل سے سیو کر لیا اسے وہ جا کے دکھاؤں گا اسے کوں گا بھائی یہ یہ حالت ہے اور اس حالت کو اس پکچر والی حالت میں کنورٹ کر دے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے چھوڑا ہے روشن کو ص髑ان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ توہی مجھے 5 مانات 10 مانات 5 مانات شکاہ 10 مانات 5 مانات نہیں 5 مانات لاسٹ ٹم جب میں آئے تھا تو انہوں نے 7 مانات کہے تھے اور اب میں آئے تو اب اس ہیے کہہ رہے تھے 10 مانات دوبارہ بھلا لیا مجھے آئی ڈونٹ نو کیا کرتے ہیں تو مجھے بلا کے دوبارہ بھی جو پچھے سے بلا کے تو ویڈیو ڈلیٹ کروں میں نے کہا ٹھیک ہے بھے ویڈیو ڈلیٹ کر دیتے ہیں لیکن کس نے کرنی ہے ایک تو اپنی مرضی کے ریٹ اور پھر اوپر سے ویڈیو بنا کے بتاؤ تو پھر پرابلم اب ہم چلتے ہیں کسی دوسری طرف نگلتے ہیں ابھی مجھے ایک اور شاپ نظر آئی ہے ابھی یہاں چلتا ہوں یہاں جا کے ریٹ پتا کرتے ہیں کیا ہے باہر لکھا ہوا تو ہے دس منت میں بھی یہی ریٹ ہو یہاں کا بالوں کا اور دھاڑی کا لکھا ہوا ہے یا صرف بیرڈ کا لکھا ہوا ہے تو اب یہ جا کے ہی پتا چلے گا یہاں پہ انہوں نے اپنی ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے میں پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا پھر جاؤں گا اندر ہاں تو جی انہوں نے فائیو منت میں نے بچا لی ہیں انہوں نے کہا کہ فائیو منت میں دھاڑی بنائیں گے اور ان کا اخلاق بھی اچھا ہے اور اس نے مجھ سے آتے ہی پوچھا کہ اپنے چاہ لینا ہے پانی میں نے کہا میں نے پانی لینا ہے پانچ منت آج بچ گئے ہیں بیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے اور یہ فائیو منت جو ہے میں گن کے دے دوں تو جی یہ ہے یہ سیلون بائے سفرازوں پتہ نہیں کیا ہے بہرحال یہ تھا پانچ منت میں داڑی بن گئی ہے بنی پتہ نہیں کیسی ہے موچھے ہیں تھوڑی سی زیادہ چھوٹی کرتی ہیں اس نے بہرحال ٹھیک ہے کہ بن گئی ہے اُلجی اُلجی رہنے سے بہتر ہے کہ ساف ستری ہو گئی ہے ابھی ایک پاکستانی فیملی سے استری اُدھاری مانگ کے لائے ہوں کیونکہ کل ایک دعوت ہے اور پرسوں بھی ایک دعوت ہے وہ پاکستانی فیملیز نے دعوت کی ہوئی ہے تو وہاں جانا ہے جو لو کپڑے گئی ساف سترے پہن کے چلے جائیں گے بیٹ بنوا کے میں آگیا تھا اس کے بعد میں نایا فریش ہوا اور ابھی ہم جانے لگے ہیں باہر ایک ویڈیو میں نے شوٹ کرنی ہے جو باہر ہی جا کے شوٹ کرنی ہے اور پھر وہاں سے واپس آ کے دن میں آپ کو اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں جی اس وقت جو ہے ہم پلما فائف سٹار ریسٹرانٹ میں ہیں باکو آزربائی جان میں اور یہ ہم نے منگوایا ہے ایک سٹیک اور یہاں پہ ان کی ٹرڈیشنل پلاو کھا کے ٹرائگر کے بتاتے ہیں کیسے بنی ہے سو یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم نے بھی ڈینر کیا ہے خوبصورت سی جگہ ہے پیچھے ساحل ہے جہاں آج ہم نے ویلوگ بنانا تھا اور یہ ہے یہ یہ ریسٹرانٹ ہے پلما فائف سٹار اور کھانا ہم کھا چکے ہیں یار ہم نے ایک منگوایا تھی ان کی ٹرڈیشنل پلاو جو کہ دمبے میں دمبے میں بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ڈرائی فوٹس تھے کشمش وغیرہ خوبانی وغیرہ ایوریج تھی ایک تو کونٹیٹی بھی کم تھی اور پرائس کافی ہائی تھی پرائس اس راؤنڈ آباوٹ ٹین منتھ ٹو ایون منتھ اور چلو یہ تو پھر بھی کابلک کبول تھا اور جو سٹیک مگوایا تھا وہ ٹھوٹین منت کا تھا اور کھانے کا نہیں تھا سخت تھا یہ ریویو ہے پھائی موسیقی 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 میں نے ویلوگ میں شاید سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستانی فیملی نے دعوت کیا ہم نے وہاں جانا ہے ساڑھے سات بجے انہوں نے پک کرنے آنا ہے سات بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں نکلتے ہیں اور پھر سینز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مٹن کباب بریانی اور یہ چکن روست کی اور یہ کیا بنایا ہے کوفتہ کری کوفتہ کری اور یہ والا سیلڈ کونسا ہے یہ آزری سیلڈ ہے آزری سیلڈ ہے پرائتہ سیلڈ اور وہ پراتھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دسترخان لگا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دسترخان جو ہے وہ لگ جکا ہے اور کھانے بھوک بہت زور کے لگی ہوئی ہے پہلے کھا لیں پھر ملتے ہیں میں کشی میاں اس سپنی فائنڈ کی ر Getting نہیں ، چلو۔ ہم دے کریں یہ ککشی ہے یہ ایک کچھ ہے رائس والا الگ ہے وہ والا سپون الگ ہے ہر چیز کا سپون الگ ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لئے کوئی سپیشل بھی لاتے لیکن یہ ہم لائے ہوئے تھے تو یہ مثالیں ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پر نیشنل کے نہیں ملتے اچھے مثالیں تو یہ ہم آپ کے لئے لائیں یہ بریانی ہے یہ چاٹ مسالہ اور یہ دلی نیاری اور اس کے بعد میں ہمیں رکھ کروں یہ جتنا بھی کھانا آج ہم نے کھایا اور اس کے بعد یہ کیک یہ رس ملائی یہ سب آپ نے بنائی ہے اور یہ ان کا چینل ہے اور انتہائی اچھا کانٹینٹ ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو پتا کہ میں کھل کے بولتا ہوں میرے کانٹینٹ سے اچھا کانٹینٹ ہے آپ بھی کا اور بہت اچھی ککنی ویڈیوز پڑی ہیں آپ بیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں کھانے سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے چینل پر جائیں یہ ان کا چینل ہے اور اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں تینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت دی اور ایک پردیس میں ہمیں بلا کے ہمیں پاکستانی کھانا کلایا تینکیو سو مچ اللہ آپ کے دسترخان میں آپ کے رزق میں مرکت ہتا آمین اور آج امی اور کنزا نے ملکے بنائی ہے پلاو کمبریانی بہت ایٹس ریلی ٹیسٹی بہت مزے کی بنی ہے سو آج میں آپ کو اپنا اپارٹمنٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے مین ڈور یہاں سینٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ فون سسٹم اور کیمرہ سسٹم جدید لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس کو کہیں گے ہال کہیں گے کیا کہیں گے ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج ٹی وی تو ہے نہیں ہال کہیں گے یہ ہال ایریہ ہے یہاں پہ دو یہ والی چیئرز یہ سوفے والی چیئر پڑی ہیں یہ ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے وہ روم جو ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ روم جن کا یہ گھر ہے وہ انہوں نے نہیں دیا ان کا اپنا سمان پڑا ہے یہاں پہ ایک کبر ٹائپ علماری ہے جس میں ہم انہیں کپڑے وغیرے رکھے ابھی طرف تو کافی ساری پیکنگ جو ہے اب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے پیکنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور یہ ہے کچن کچن میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معاملات ہیں سمان شمان سارا تھا یہاں پہ ہوڈی شوٹ لگا ہوا ہے گیس یہاں پہ ہوتی ہے گیس اور باقی سمان وغیرہ سارا ادھر کچن تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور یہ ایک فریج ہے یہاں سے ایک بالکنی ہے ٹھیک ہے جی بالکنی سے ویو بھی مزک ہے ٹھیک ہے جی سامنے آرہ سٹور ہے کچھ بھی جا کے آپ خرید سکتے ہیں اور یہ ایک سوفا کم بیڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ واشنگ مشین بھی ہے کپڑے شپڑے ہم اسی میں دھوتے رہے ہیں حالت ابھی کافی اجڑی بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سوفا کم بیڈ یہاں پہ آپ سو سکتے ہیں یہ ٹوائلٹ ہو گیا اور یہ شاور والا روم ہو گیا یہ دوسرا روم ہے یہاں پہ ایک سوفا ہے اور یہ ایک بیڈ ہے یہاں پہ الیڈی اسی بھی لگا ہوا ہے اسی چل رہا ہے اور یہ یہاں پہ کیونکہ پنکھے شنکے والا سین نہیں ہوتا یا تو دور کھولو یہ والا باہر بالکنی والا یہ اسی چلا لو ایک ٹیبل میس ہوا ہے سارا اور یہاں سے بھی بالکنی آپ کو مل جاتی ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی لوکیشن کی اس کا رینٹ وہ میں نے پراپرلی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پلی لسٹ بھی میں نے الگ سے بنا دیا ہے آزربائی جان کی اور پراپرلی ویڈیو بھی میں نے پوری بنائی ہے کہ لوکیشن کیا ہے اس کا رینٹ وغیرہ کیا تھا سو وہ ساری چیزیں آپ اس ویلوگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں